تو ہمارا سبق چل رہا تھا یہ اندخاب السد بن لقمان اور ہم صفحہ نمبر ستائیس میں پڑھ چکے تھے یہ یہاں تک خدرہ دیکھیں بلکل اوپر لائن اوپر سطر میں خدرہ چوزنا میارا یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اب ہم آگے پڑھیں گے شیلا کھاری تکہریں ہنگام سخن ہنگام کے مجینبہ آنے وقت ہنگام سخن بات کے وقت یعنی بات کرتے وقت دست ہاتھ دست کی مMayı ہے ہاتھ مجینبہ مت چلا مت ہلا یعنی کچھ لوگ کے عرد ہوتی ہے بات کرتے ہیں بات کرنے کا ساتھ ہاتھ بھی ہلاتے رہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اچھی عادت نہیں ہے ہنگاہ میں سخن بات کرتے وقت دس ہاتھ کو مجنبا مت ہلات ببدخوا کسا ہم داستہ مشو ببدخوا کسا کہہ رہے ہیں کہ کس کی جمع کسا لوگوں ببدخواہے کسا لوگوں کے برے چہنے والے کے ہم داستہ موافق مشو مت ہو ببدخواہے کسا لوگوں کے برے چہنے والے کے ہم داستہ موافق مشو مت ہو مردہ را ببدی یاد مکن مرے ہوئے کو مردہ کو ببدی برائی کے ساتھ یاد مکن یاد مت کر کہ سودی ندارت کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ سودی ندارت کہ کوئی فائدہ نہیں ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب آدمی مر جائے تو اس کی برائی کرنی چھوڑ دیں چاہیے تو کہہ رہے ہیں یہاں بھی نصیت کرتے ہیں کہ جو مر چکا ہے اس کو اب اچھائی کے ساتھ یاد کرنی چاہیے برائی کے ساتھ اگر ہم یاد بھی کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے مردے کی برائی کر کے ہمیں کیا حاصل کر لیں گے تاتوانی جنگ و خصومت میساز جہاں تک ہو سکے تاتوانی جہاں تک ہو سکے یا حتی الامکان جنگ و خصومت لڑائی و جھگڑے سے میساز بچتا رہ یعنی لڑائی و جھگڑے سے پرہیس کر درحقی نیکہ جز بسلا گمان میبر درحقی نیکہ نیکی جمع نیکہ درحقی نیکہ نیک لوگوں کے حق میں جز بسلا نیکی کے سوائے نیکی کے علاوہ جز بسلا نیکی کے علاوہ گمان میبر خیال مت کر یعنی نیک لوگوں کے موافق نیک لوگوں کو بارے میں ہمیں شک خیال کر کہ نیکی کر رہے ہوں گے کوئی اگر ہم دیکھیں شک والا کام کر رہے ہو تو بھی جو ہے ان کے بارے میں ہم نیک جو اچھا خیال رکھیں نانے خود نان کے بارے میں روٹی خود منہ اپنا نانے خود اپنی روٹی بر سفرہ دگر دوسرے کی دسترخان پر سفرہ منہ دسترخان مخور خردن مصدر سے فیلے نہیں نانے خود اپنی روٹی بر سفرہ دگر دوسرے کی دسترخان پر مخور مت کھا یعنی یہ بھی عدب کے خلاف ہے کہ آدمی اپنی روٹی اپنا کھانا لے کر دوسرے کے دسترخان پر بیٹھ کر کھائے در کارہا تعجیل مکن کار کی جمع در کارہ کاموں میں تعجیل مکن جلوازی مت کر برائے دنیا دنیا کے لئے دنیا کے لئے خدرہ اپنے کو رنج میں افغان مد ڈال تو برائے دنیا کے لئے خدرہ اپنے کو رنج میں افغان رنج میں مد ڈال یعنی دنیا کمانے کے لئے اپنے آپ کو رنج میں افغان نہیں کرنی چاہیے بلکہ حتی الامکان آدمی کو سہولہ تروہ آسانی والا کام کرنا چاہیے در حالت غزب سخن سنجیدہ گوئی در حالت غزب غصے کی حالت میں سخن سنجیدہ سمجھ بوجھ کی بات سمجھ بوجھ کی بات گوئی کہ یعنی غصے کے حالت کے اندر آدمی کے زبان سے غالی نکلنے لگتی ہے سخت حفاظ نکلنے لگتا ہے تو اس لئے اپنے آپ پر کنٹرول لکھنا چاہیے اور سمجھ بوجھ کی بات کرنے چاہیے آبِ بینی بآستین پاک مکن آبِ بینی ناک کا پانی یعنی رینڈ آبِ بینی رینڈ کو بآستین آستین سے پاک مکن ساف مت کر یعنی کچھ لوگی بری عادت ہوتی ہیں کہ ناک سے پانی نکلنے لگا ہے اور اس کو اپنے کپڑے کے آستین سے ساف کر رہے ہیں یہ بہت بری اور گندی عادت ہے کہنے آبِ بینی ناک کے پانی کو بآستین آستین سے پاک مکن ساف مت کر ہنگامِ طلوعی آفتاب مخصف ہنگامِ طلوعی آفتاب ہنگام کے معنی بہت مرتبہ چکا ہے ہنگام کے معنی وقت کہاتے ہیں اور طلوعی آفتاب آفتاب نکلنے کے وقت ہنگامِ طلوعی آفتاب آفتاب یعنی سورج کے نکلنے کے وقت مخصف مت سو خصفیتن وزر سے فیلے نہیں مخصف مت سو در راہ روی از بزرگاں پیشی مکن در راہ روی راہ چلتے ہوئے در راہ روی راہ چلتے وقت از بزرگاں بزرگ کی جمعہ بڑا از بزرگاں بڑوں سے پیشی بڑوں سے پیشی مکن آگے مت بڑ یعنی اگر ہم راستے میں چل لیں اور ہمارے آگے مثال کے طرح پر کوئی بزرگ آدمی ساٹھ سال ستر سال کے آدمی چل لیں ہم سے آگے تو ہم جو ہے اور راستہ راستہ تنگ ہے راستہ تنگ بھی نہیں ہے تو ہمیں ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہے بلکہ ان کے پیسے پیسے چلنا چاہیے یہی عدب ہے در راہ روی راہ چلتے وقت از بزرگاں بڑوں سے پیشی مکن آگے مت نکل درمیان سخن مردم میاں درمیان سخن مردم میاں یعنی دو چار لوگ مل کر بات چیت کر رہے ہیں اور اچانک ہم آئے اور آ کر ان کی باتوں کے درمیان بات چیت کرنے لگے بلکہ آ کر ہم کھڑی ہو جائے بات چیت کر رہے ہیں ان کے بات چیت کرنے دیں چپ و راست نظر مکن دائیں چپ کی معنی دائیں اور آسمان بائیں چپ و راست دائیں اور بائیں نظر مکن نگاہ مت کر پیش مہمان برکہ سے خشم مکن پیش مہمان مہمان کے سامنے برکہ سے کسی پر خشم مکن غصہ مت کر خشم کے معنی غصہ یعنی مہمان اگر ہمارے گھر میں موجود ہیں دوستو ہمیں کسی پر غصہ بھی آ رہا ہے تو غصہ کا اظہار نہیں کرنا چاہے بلکہ سنجیدی اور برد بارے والے غصف کرنی چاہے تاکہ مہمان پر برا سنجھ پڑے پیش مہمان مہمان کے سامنے برکہ سے کسی پر خشم مکن غصہ مت کر مہمان را کار می فرما مہمان کو کار کام کا می فرما حکم مت فرما مہمان را کار می فرما مہمان کو کسی کام کا حکم مت دے یعنی مہمان ہمارے گھر میں آیا ہم اس سے کام کروانے لگے کسی کام کا حکم کریں یہ بے عدبی کی بات ہے اور بری عادت ہے بدیبانا مست سکھن مگوئی دیمانے کے معنی دیمانا اور مست کے معنی یہ قریب ہے یعنی جو کیا کہتے ہیں جو شراب وغیر کے اندر مست ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی جو ہم کریں گے بدیبانا مست دیبانا اور مست یعنی جو شراب وغیر کے اندر مست ہو تو بدیبانا مست لوگو یعنی لگوں کے ساتھ سکھن مگوئی جو شراب وغیر پی کر مست ہوتے ہیں بعدیمانا دیوانا اور مست لوگو کے ساتھ سکھن بعد مگوئی مت کر یعنی پا غلو کے ساتھ اور جو شراب پی کر مدhui وہش ان کے ساتھ بات سرے راہ مینشی آمی کی جمع آمیہ اور رند کی جمع رندہ تو با آمیہ کے معنی عام لوگ اور لفنگے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور رندہ کے معنی شرابی کے آتے ہیں با آمیہ اچھا ہے رندہ با آمیہ اور رندہ لفنگے اور شرابیوں کے ساتھ بر سرے راہ راستے پر راستے میں مینشی مت چل نشیدن کے معنی بیٹھنا اسی سے فیلے نہیں ہے با آمیہ ورندہ بر سرے راہ مینشی لفنگے اور شرابیوں کے ساتھ راستے میں مینشی مت بیٹھ بھر سود و زیہ آبوری خود میریز بھر سود و زیہ نفع اور نقصان کے واسطے بھر سود و زیہ نفع اور نقصان کے واسطے آبوری خود اپنی آبوری کو میریز مت خراب کر یعنی صرف آدمی کی سوچ ہوتی ہے نا کہ اس میں دو روپے کا فائدہ ہے اس کو کر لیتا ہے اس میں دو روپے کا نقصان ہے تو اس سے آدمی بچ جاتا ہے اپنی عزت کو آدمی نہیں دیکھتا ہے تو کہہ لیں کہ اگر دو پیسے کا نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن ہمارے عزت بچ رہی ہے تو اپنی عزت بچانے چاہیے پیسہ کو نہیں دیکھنا چاہیے آگے ہے مغرور اور متقبیر میں باش مغرور اور متقبیر مت ہو از جنگ و فتنہ برکران باش جنگ اور فتنہ یہ دونوں قریب قریب کے ہیں مترادیف ہیں از جنگ و فتنہ جنگ لڑائی اور فتنے سے برکران باش کنارہ کشرا یعنی لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے فیروتن باش فیروتنی اختیار کر فیروتنی کہتے ہیں عاجزی اختیار کرنے کے توازو اختیار کرنے کو اب آگے ہے ایک پورا مرکب جملہ ہے اس کو گوست دیکھی زندگی کن کن فیلیا ہا رہا ہے زندگی کن زندگی گزار اب ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے ہم جب دنیا کے اندر رہتے ہیں تو بہت سارا لوگ کے ساتھ بہت سارا لوگ کے حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں لوگ کے حقوق ادا کرنے ہیں چھوٹوں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو کیسے ہم زندگی گزارے یہ پورے مرکب جملے کے اندر انہوں نے بتلایا ہے لکمان حکیم کی نصیحت ہے زندگی گن زندگی گزار با خدا تعالیٰ بصدق اللہ تعالیٰ کے لئے سچائی سے یعنی سچائی کے ساتھ اللہ کی عبارت کریں وبا نفس بقہر اور نفس کے ساتھ زبردستی سے یعنی ہم نیکی کام کریں گے تو ہمارا نفس نہیں چاہے گا لیکن اس پر مقلبہ پاتے ہوئے سختی کرتے ہوئے ہم نیکی کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے وبا نفس اور نفس کے ساتھ بقہر زبردستی سے وبا خلق اور لوگوں کے ساتھ بانصاف انصاف سے یعنی ہم زندگی گزاریں گے اور لوگوں بظلم نہیں کریں گے بلکہ انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے وبا بزرگان بخدمت اور بڑوں کے ساتھ خدمت گزاری سے یعنی ہم زندگی اس طرح گزاریں گے کہ ہم سے جو بڑے ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے وبا خردہ بشفقت خردہ خرد کی جمعہ چھوٹوں وبا خردہ اور چھوٹوں کے ساتھ بشفقت مہروانی سے یعنی زندگی ہم اس طرح گزاریں گے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کو شفقت کریں گے وبا درویشان بموافقت درویش کی جمعہ درویشان اور درویش کے معنی آتے ہیں فقیر وبا درویشان بموافقت اور فقیروں کے ساتھ نرمی سے وبا دشمنہ بحلم اور دشمنوں کے ساتھ بردباری سے یعنی اقلمندی سے اور چالاکی سے وانا دشمن اگر ہم اقلمندی اور چالاکی کے ساتھ دشمن کے ساتھ کام نہیں لیں گے تو وہ ہم کو نقصان پہنچا دے گا وبا عالماء بتوازو اور عالموں کے ساتھ عزت سے یعنی ہم عالموں کو عزت کریں گے وبا جاہلہ بنصیحت اور نادانوں کے ساتھ خیرکائی سے یعنی جو نادان ہیں جاہل ہیں ان کے ساتھ ہم خیرکائی کریں گے اور ان سے الجیں گے نہیں